رات گئے تک چوکی پر ناج گانا ہوتا رہا دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس کی چوکی پر آئیں سازندے مان گئے انہیں اور جانا ہی کہا تھا وہ تو سوڈانیوں بلکہ الکند کے بھیجے ہوئے لوگ تھے یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے ان کے ذمہ یہی کام تا کہ ان دو چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکھیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں ناچنی والی لڑکیاں دلکشتی کمانڈر ان کے جال میں آ گیا اس نے دریا والی چوکی کی کمانڈر کو بھی بلا لیا اور پچاس حبشی سرحت پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے اگلی رات دونوں رکھا سائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچی اور وہاں بھی رونک پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے دو سپاہی واپس آ گئے ان کی جگہ دو دوسرے سپاہی روانہ ہونے لگے انہیں ساتھیوں نے کہا کہ یہ رونک چوڑ کر نہ جائیں کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رکس میں مست ہے لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے یہ وہی دو سپاہی تھے جنہیں دو لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بوڑے خاوندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے رکھتے اور چلتے تھے مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتی ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دئیے ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ الگ ہو گئے دونوں لڑکیاں مختلف جگوں پر ان کا انتظار کر رہی تھی وہ دونوں کو دریا سے دور چٹانوں میں لے گئی دونوں نے ان پر اپنے حسن جوانی اور محبت کا تلسم تاری کر دیا اور خاوندوں کے قتل کی سکیمیں بنتی رہی دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوندوں کو شراب میں خواب آور صفوف پلا کر سلا آئی ہیں دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف دوسرا کہیں اور صرف فرض کو ہی نہیں گرد و پیش اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے کافلے کو بیٹھے دیکھا تھا دریا کی کنارے چار سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے دریا کی ہلکی ہلکی لہرے جلترنگ بجا رہی تھی یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریخی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے ایک نے کہا انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا دوسرے نے کہا انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا دریا میں دور دور دیے جلتے نظر آئے اور بج گئے تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ لگی کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا کسی کی اونچی آواز نہ نکلے مکمل خاموشی سے سیاہ کالے حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے ان کے پہلوں میں ایک اور کشتی آ رکی اس میں سے بھی حبشی اترے یہ بہت بڑی کشتیاں تھی ان میں سے کم و بیش دو سو حبشی اترے پھر ان میں سے سامان اترنے لگا یہ سب جنگی سامان تھا جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں ملاہوں سے کہا گیا کہ وہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں ملاہوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندیرے میں غائب ہو گئیں اور حبشیوں کی یہ کھیب بھی چھٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناج گانے کی میفل ختم ہو گئی تھی سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے ناج نے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشاور لوگ ہیں سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس خیمے میں بھیج دے یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریبکار تھے ان کا مشن ہی یہی تاکہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبض میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراں پوری کر دی گئی رکاسہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی کمانڈر ادھیڑ عمرتا اور لڑکی نوجوان خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہت سے تماشائیوں کا دل بیلانے والی رکاسہ تھی باہر کی مشلیں بھج چکی تھی خیمے میں دیا جل رہا تھا لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی میں نے کبھی شراب نہیں پی کمانڈر نے کہا میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی رکاسہ نے کہا تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے میں نے تو نہیں کہا کہ شراب پیو تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے کمانڈر نے مسکرا کر کہا میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں پھر تم اناڑی گنہگار ہو رکاسہ نے سنجیدگی سے کہا میں تم سے کوئی نگ اجرت نہیں لوں گی میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے تم مرد ہو اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی تم میری بات مانو گے نہیں ذرا غور کرو تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے کتریں نظر آ رہے ہیں تم ٹھیک ہے رہی ہو ادیر عمر کمانڈر نے کہا ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کی طریقے بھی بتائے گئے تھے جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سو سپاہیوں سے ایک ہزار سلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتیار ڈلوا لیے ہیں رکاسہ نے کہا تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دسبردار ہو گئے ہو کمانڈر پریشان ہو گیا اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی میں نے سوچا تاکہ تنہائی میں آ کر تم شوخ اداؤں اور نازو انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہت کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگو میں تمہارے عویز عربی نسل کے دو گوڑے دینے کے لیے تیار ہوں اپنی تلوار بھی دو گے لڑکی نے گردن کو خم دے کر پوچھا اپنی برچی اپنی ڈھال اور اپنا خنجر بھی دے دو گے ہاں لیکن وہ چھپ ہو گیا بیچینی کے عالم میں بولا نہیں سپاہی اپنے ہتیار سے دسبردار نہیں ہوا کرتا وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹھیلا اور اچانک غصے میں پوچھا ایک رکاسہ کی موز سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں ہاں رکاسہ نے کہا میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو نہیں رکاسہ نے کہا میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی کمانڈر کی اکل میں یہ بات نہ پڑی وہ احمق کی طرح موک کھولے ہوئے رکاسہ کو دیکھنے لگا رکاسہ نے کہا کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی اوہ کمانڈر نے آہ بر کر کہا میں بڑا ہوں تم جوان ہو وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا رکاسہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میں کہیں بھاگ نہیں چلی تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رکاسہ اور فہشہ بنی رہوں گی پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑھاتا جس پر خدا نے لانت بیجی تھی میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں میری ایک دو باتیں سن لو پھر جو جی میں آئے کرنا میں پتھر بن جاؤں گی اس کے ساتھ کھیلتے رہنا تمہاری بیٹی ہے ایک ہے کمانڈر نے جواب دیا اس کی عمر کتنی ہے بارہ سال اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروغ کر دے تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا ان سہراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بٹکتی اور چھیختی چلاتی رہے گی کمانڈر نے پھٹی نظروں سے اسے دیکھا اس کے ماتے پر پسینے کے کئی اور کترے پھوٹ آئے رکاسہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا ذرا تصور میں لاؤ رکاسہ نے کہا تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گنہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹی ہے اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے کمانڈر کے ہونٹ تھر کے اس نے اچانک گرچ کر کہا نکل جاؤ یہاں سے فائشہ بدکار لڑکی نے اہبری اور کہا اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دے کر مجھے بھی اور تمہیں بھی قتل کر دیتا اس کے آنسوں نکل آئے کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا تھا رکاسہ نے اس ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں تمہیں بڑا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیمے میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکلا کر دیا تھا وہ دوکت سے اپنی لاشوں میں ڈال جانا چاہتے تھے میں نے تمہیں اتنا بڑا نہیں سمجھا بات اتنی سی ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میں رکاسہ سے بیٹی بن گئی اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں تم ذرا سوچو تو سہی مجھ جیسی فاہشہ رکاسہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آگئی ہیں جنہوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حیران کر دیا ہے کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا اس کا غصہ بوجھ گیا تھا رکاسہ نے کہا مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم اچھی طرح یاد ہے مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے تمہاری بیٹی کی عمر بارہ سال ہے میری عمر نو دس سال تھی جب وہ مر گیا تھا وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا میری ماں جوان تھی اور بہت غریب اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا اس نے میرے سامنے رقم لیتی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا میں رو پڑی تمہاں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا چچا ہے اور یہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے میں بارہ سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں انہی وعدوں پر مجھے ناچ سکایا گیا کہ وہ مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے وہ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے اس وقت تک رقص میری عادت بن چکی تھی مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی میرے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے بہت اچھے اچھے کھانے کلاتے تھے پھر میں جوان ہو گئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا اسی قیمت نے میرے جذبات مار دیئے اور میں خودصورت پتھر بن گئی مگر تمہیں دیکھ کر مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھے ہیں اس کے آنسوں نکل آئے آہ لے کر کہنے لگی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے باپ کی روح اسی خیمے کے ارگ گرگ گوم پھر رہی ہے اسی خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بٹھکتی پھر رہی ہے تم اگر قیمتی رکاسہ تھی تو ان سہراؤں میں کیا لینے آئی ہو کمانڈر نے پوچھا میں عجرت پر آئی ہوں رکاسہ نے جواب دیا میں ان لوگوں کو نہیں جانتی دوسری رکاسہ کو بھی میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی مجھے بتایا گیا تاک کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جو چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا عجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے مجھے عجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کی کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں میرا باپ بھی سپاہی تھا میں دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رکس سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی میں ایک دھوکہ ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا میں نے انکار کر دیا تھا تمہارے پاس صرف اس لیے آگئی ہوں کہ تمہارے چہرے مہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنا باپ نظر آیا تھا رکاسہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا پھر چوما کمانڈر نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرے آقا مجھے بر کہتے ہیں رکاسہ نے جواب دیا باپ مجھے زہرہ کہا کرتا تھا جاؤ زہرہ کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی اپنے خیمے میں چلی جاؤ رات گزرتی جا رہی تھی سازندوں میں سے دو اپنے خیموں میں جاغ رہے تھے دوسری رکاسہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے جاغنے والوں میں سے ایک نے دوسری سے کہا ہمارا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے ہیں کہ ناج گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے کسی رکاسہ پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا دوسری نے کہا یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے جذبات میں آ کر الگ تھلگ انام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں ہمیں اپنا راز کسی رکاسہ کو نہیں دینا چاہیے ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے ہم انہیں مو مانگی اجرت دے چکے ہیں ہمارا کام ہو گیا ہے اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی اور یہ بھی ممکن تا کہ وہ اسے اس حد تک پھانس لیتی کہ اسی کی مدد سے ہم ہبشیوں کو اندر لے آئے ہمارے استاد ہم سے زیادہ اکل رکھتے ہیں یہ لڑکیاں ہمارے ہتیار ہیں ہتیاروں کو کبھی کسی نے ہمراض نہیں بنایا کمانڈر کے خیمے میں یہ حالت تھی کہ کمانڈر اس اتمنان کے ساتھ سو گیا تھا کہ رکاسہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باپ کو بیدار کر دیا تھا رکاسہ اسے بہت دیر دیکھتی رہی کمانڈر کا چہرہ جب رکاسہ کے آنسوں میں چھپ گیا تو وہ خیمے سے نکل گئی اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی رات کی ایک ہی ساتھ رہتی تھی جو گزر گئی ناچنے گانے والے جاگے تو سورج اوپر آ گیا تھا لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے سا زندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر کھڑا تھا زہرہ دوڑ کر اس تگئی اور کہا میرے سر پر ہاتھ رکھو کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرہ نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہوئی وہ دریا کی طرف چلے گئے کہیں سے دو شتر سوار آئے وہ اونٹھوں سے اترے اونٹھوں کو بٹھایا دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا کافلہ چار لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں ان کا مقصد یہی تاکہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے چاروں لڑکیوں نے زہرہ اور اس کی ساتھی رکاسوں کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی سازندوں نے اپنی دو راتوں کی کارگزاری سنائی دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کے دو راتوں کے ناچ گانے سے کم و بیش ایک سو حبشی اندر آ گئے اور ان لڑکیوں کی وجہ سے مزید حبشی بھی آ رہے ہیں اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں اس مقصد کیلئے انہوں نے تیہ کیا کہ لڑکیاں ان دو سپاہیوں کے علاوہ دو یا چار اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہیں کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرہ اور اس کی ساتھی رکاسہ کو یہیں کہیں قریب رکھا جائے لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے سازندوں نے بعد میں زہرہ اور اس کی ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اس لئے چند دن یہیں فارغ گزارے جائیں انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئی دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی اس رات زہرہ سو نہ سکی اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا اس کی شخصیت زہرہ کے دل میں اتر گئی تھی ایک تو اس لئے کہ کمانڈر میں اس سے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی اور دوسرے اس لئے کہ یہ پہلا مرتا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور تیسری اس لئے کہ کمانڈر نے اس سے زہرہ کہا برک نہیں کہا تھا اس کی ساتھی رکاسہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے ساتھ زندی بھی سو گئے تھے وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی وہ اتنی تیز اور اتنا زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی لیکن اس کے جذبات اس سے قوت دے رہے تھے وہ چوکی تک پہنچ گئی کمانڈر کے خیمے سے وہ واقف تھی وہ خیمے میں چلی گئی کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئی اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ دیا جو کوئی اس کے مو پر پھیر رہا تھا ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا اس نے ہڑ بڑا کر پوچھا کون ہو زہرہ وہ اٹھ بیٹا زہرہ نے کہا تمہیں دیکھنے آئی ہوں سو جاؤ میں جا رہی ہوں کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے زہرہ نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا دو گھوڑے تیار کیے اور زہرہ کو باہر جا کر ایک گھوڑے پر سوار کر آیا دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے راستے میں زہرہ جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا اپنے ٹھکانے سے کچھ ہی دور تھے کہ زہرہ نے اس سے رو کر واپس چلے جانے کو کہا کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا زہرہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا اس نے زہرہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی زہرہ نے بتایا کہ وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی اس آدمی نے کریتنا شروع کر دیا اس سے شک تھا زہرہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی اس آدمی نے حکم دیا میں تمہاری ذر خرید نہیں ہوں زہرہ نے کہا میں نے جو عجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں میں کسی کے حکم کی پابند نہیں تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی اس آدمی نے کہا اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے تو دیکھو دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی دو بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتی اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی ان چار لڑکیوں نے دو اور سپاہیوں کو بوڑے خاوندوں کی نوجوان بیویا بن کر ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جانسہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے لیکن ان کے کمانڈروں نے اکل کی بات سوچی تھی سرحدی چوکیوں پر حملے کی اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کاہرہ سے فوج آ جاتی اور سلیبیوں کی یہ سکیم تباہ ہو جاتی کہ کاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی وہ سلیبی کمانڈر جنہیں کاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیئے انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی سالار الکند ابھی تک کاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتقب ہونے والا ہے اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزرشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی اس نے پلین تیار کر لیا تھا حبشی ہزاروں کی تعداد اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا پہلے وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے ان کا مطالبہ یہ تا کہ انسان کی قربانی دی جائے الکند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنی کی کوشش کی لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشواہ لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے مذہبی پیشواہوں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر زبا کر دیں لیکن وہ کہتے تھے یہ قربانی قبول نہیں ہوتی قربانی کے لیے اس خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے لڑنے والی لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا حبشیوں کے پروہت نے کہا ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے ہم بہت دنوں تک اسے خاص غزہ دے کر پالیں گے اس پر اپنا خاص عمل کریں گے اپنی عبادت بھی کریں گے اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا پھر دونوں کی اسی رات الکند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو الکند نے کہا چند دنوں بعد جب ہم کاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں کاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے دو کو اگر پہلی ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی الکند گہری سوچ میں گم ہو گیا اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑی اتار کر رکھ دی اس نے الکند سے پوچھا کہ کیوں پریشان نظر آتا ہے ہبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں الکند نے جواب دیا وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے الکند نے جواب دیا نہیں سلیبی نے کہا وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں آپ سوڈان نہیں گئے ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے انسان کو تلوار کے بغیر مارنا ہم سلیبیوں سے سیکھیں دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں انہی پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی اکل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں ان کی بےہودہ اور بیمینی رسموں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی پیروی کرو بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کراؤ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتیاروں سے کیا ہے مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے یہ حبشی تو جنگلی ہے انہیں ہم ایک سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے دو سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا کہ یہ مصری ہیں انہوں نے انہیں زبا کیا تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت الکن نے پوچھا اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے سلیبی نے کہا لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخار جنگجو نہیں ملیں گے اس وقت ان کی تعداد چار ہزار کے قریب ہے اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بودھ سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے تو ان میں سے صرف ایک ہزار اس تمام فوج کو جو کاہرہ میں ہے کٹی لاشوں میں بدل دیں گے ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم انہیں ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے میں چلوں گا الکند نے کہا الکند مصر پر سودانیوں کی حکومت چاہتا تھا کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عظم بنا دیا اور اس کی ملاقات سلیویوں سے کرا دی تھی سلیویوں نے اس کے ساتھ یہ سودا تے کیا تھا کہ مصر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سودان کو جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا احتمام سلیویوں نے کیا تھا مورخوں نے الکند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاودین شداد نے اپنی ڈائری بانوان سوان سلاہ الدین ایوبی یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ الکند نے سلیویوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کیسی زنگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بودھ سوار کر کے ان پر جنگی جنون تاری کیا اور الکند خود ان کا پیرو مرشد بنا حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ الچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا سلطان یوسف سے مراد سلطان سلاہ الدین ایوبی ہے اس مجاہد آزم کا پورا نام یوسف سلاہ الدین تھا قاضی بہاودین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا وہ رات تاریخ تھی مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے کاہرہ شہر گہری نین سویا ہوا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے مصر کے سرحدی دستی بھی سویا ہوئے تھے صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے بیدار نہیں تھے دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سربمر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی اس کے گشتی سنتری چار لڑکیوں کے حسین اور رومان پرور جال میں الجے ہوئے تھے لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھی اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکرنا تھا زہرہ اور اس کی ساتھی رکاسہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھی ساتھ زندے بظاہر سوئے ہوئے تھے لیکن وہ بیدار تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہے ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا پہلے وہ باہر گھوما پھر ابھی اس نے اس چھوٹے سے خیمے میں جانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھی اندیرے میں اس سے کچھ نظر نہ آیا اندر جا کر ٹٹولا اس سے کچھ شک ہوا دیا جلا کے دیکھا تو زہرہ غائب کی دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی سازندہ نے اس سے نہ جگایا اسے معلوم تا کہ زہرہ کہاں گئی ہے وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی اس میں خطرہ یہ تا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپائے رکھنا تھا سازندہ نے اپنے دو ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اس سے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دی جائیں پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا ایک اس لیے کہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کرتی اور دوسرا اس لیے مشہورتہ کہ اندر فیرونوں کی بھی بدروہیں رہتی ہیں اور ان کی بھی جو فیرونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے یہ بھی مشہورتہ کہ بدروہیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڑیوں کا بنجر رہ جاتا ہے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فیرونوں کے بہت بڑے بڑے بود پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے پہاڑیوں کو اندر سے کھوکلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھی اس رات ان زمیندوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گہرکا تھا حبشیوں سے کہا گیا تا کہ وہ انچی بات نہ کرے انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے در کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے انہیں معلوم تا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ مو کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کی متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا اچانک ایسی گرج دار آواز آئی جیسے گٹائیں گرجتی ہوں حبشی پہلے ہی خاموش تھے اس گرج نے ان کی سانس بھی روک دی ان کے ساتھ ہی انہیں ایک آواز سنائی دی خدا جاگ رہا ہے سامنے پہاڑی پر دیکھو اوپر دیکھو یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی فضاء میں وہ شرارے اڑتے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شولہ اٹھا ابو سمبل کا بت اس شولے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا شولے کی ناجتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے یہ بت آنکھیں جپک رہا ہو اس کا موں کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ جائیں بائیں ہل رہا ہو حبشیوں کا یہ سیاہ کالا حجوم سجدے میں گر پڑا ان کے مذہبی پیشواس سجدے سے اٹھے سب نے بازو پھیلا دیئے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بچ سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا آگ اور پانی کے خدا ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے ہمیں بتا کہ ہم تیرے قدموں میں کتنے انسان قربان کرے مرد لائے یا عورت ایک مرد ایک عورت پہاڑیوں میں سے آواز آئی تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا میں انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑیوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں گا پھر تم دوب میں ہمیشہ جلتے رہو گے تم اسے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے سہرائی ریت چوس لے گی انتظار کرو میرا انتظار کرو خاموشی اور گہری ہو گئی شولہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا پہاڑیوں میں سے حبشوں کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی یہ ان کا وہ گیتا جو مذہبی تہہواروں پر عبادت کی دوران گایا کرتے تھے بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دف بج رہے تھے نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی زہرہ چوکی کے کمانڈر کے خیمے میں تھی اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی اس نے کمانڈر سے کہا اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناچتے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں بیٹی ہوں رکاسہ اور فہشہ نہیں یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے یا مجھے قتل کر دو اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے پناہ میں لے لو اپنے گھر بیج دو آج مجھے واپس نہ جانے دو تم آج چلی جاؤ کمانڈر نے جواب دیا میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بیجنے کا انتظام کر دوں گا اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے کاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتا دو وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے دو گھوڑے تیار کیے اور زہرہ سے کہا کہ چلو چلیں دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے راستے میں زہرہ نے کمانڈر سے پوچھا رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہے کشتیاں کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا کدھر سے آتی ہیں ادھر سے اس نے سوڑان کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں میں نے دو راتیں دیکھا ہے ایک رات تین اور ایک رات دو بادبانی کشتیاں آئیں ان کے سفید بادبان اندھیرے میں بھی نظر آتے تھے آگے جا کر کشتیاں کنارے لگی مجھے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی رہی جیسے ان سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں مجھے کچھ دور درختوں کی پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے تم نے ہمارے دو سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا کمانڈر نے پوچھا دو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے نہیں زہرہ نے جواب دیا میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا دن کے دوران سپاہی آتے ہیں آگے ایک کافلہ اترا ہوا ہے ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بتکلوفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا زہرہ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرہتوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور سرہدی دستوں کے فرائض کیا ہیں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا چاہیے تھا اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی زہرہ اگر صحیح کہہ رہی تھی تو وہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی وہ بے شک اس ڈیوٹی اور سرہدی ماحول سے اکتا گیا تھا مگر زہرہ کی باتوں نے اس سے بیدار کر دیا اس نے زہرہ سے کہا آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا وہ دریا تک پہنچے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کمانڈر کی نظریں دریا پر تے رہی تھی کچھ وقت گزرا اس سے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیئے کی معلوم ہوتی تھی پھر ایک اور لو نظر آئی اور پھر دونوں روشنیاں بج گئیں ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بج گیا کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے تھا اسے کوئی جواب نہ ملا اس نے اور بلند آواز سے پکارا پھر بھی کوئی جواب نہ ملا اس نے اور زور سے پکارا اسے اب دریا میں کشتیوں کے بادباند دکھائی دیئے وہ پریشان ہو گیا وہ زہرہ کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے آگے چلا دیا زہرہ بھی اس کے پیچھے گئی کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا سنتریوں کو اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی اوٹ میں بوڑے خاوندوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں وہ وہیں رکے رہے انہیں دور دو گھوڑے جاتے دکھائی دیئے کمانڈر آگے جا رہا تھا زہرہ کا گھوڑا اس کے پہلوں میں تھا انہیں آواز سنائی دی تم جنہیں پکار رہے ہو بہت دور آگے ہیں تم کون ہو کمانڈر نے پوچھا آگے آؤ ہم مسافر ہیں اسے جواب ملا اور دو گھوڑے کمانڈر کی طرف بڑھنے لگے پھر ایک اور آواز آئی آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کمانڈر نے دلوار نکالی رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشکوک تھا وہ دونوں ان کے قریب آگئے ایک نے کمانڈر سے کہا ادھر دیکھو وہ آ رہے ہیں جو ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا کسی آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کے گرد لپیٹ دیا بازو کا شکنجہ تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی گھوڑا تیز چلا کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا اندھیرے سے دو آدمی دوڑے آئے انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر لیا یہ سازندے تھے جو دراصل تربیہ تیافتہ چھاپامار سپاہی تھے ان میں سے دو تین زہرہ کی پیچھے گئے اور راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے ان میں سے کسی نے کہا انہیں زندہ لے چلو یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مجتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ کمانڈر اور زہرہ کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتا رہے تھے یہ جنگی سامان اور رست تھی داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا